اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں نے بنانی تو نہیں تھی لیکن بنانی پڑ رہی ہے اصل میں آپ سب کے علم میں ہے کہ انڈی کا ایک شخص ہے حنیف قریشی جو کہ رافضیوں کا دلال ہے اس نے کچھ دن پہلے جلیل القدر صحابی حضرت عمر بن العاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شدید ترین گستاخی گی تم نام صحابہ کا لے کر اس لانتی کتہ یزید عمر بن العاس مروان ملعون جیسوں کو تم صحابہ کی کٹیگری میں لاکر ان کی حمایت میں کام کرتے ہو خدا کی قسم ہم ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ہم اپنے کتوں کے نام بھی ان کے نام پہ نہیں رکھتے ہم ان کو صحابہ کے شدری تلے پروٹوکول دیں گے ان کو شیر دیں گے ہم ان کے نام دیس جدید ہی نوک دے بے شس بے شس اور اگلے دن اس کا ایک جب رجوع کا کلپ سامنے آتا ہے اور اس کی بددیانتی دیکھیں اس دن جب اس کو پتا چلا کہ اب تو میری لٹر پریڈ ہوگی تو اس نے اس دن پروگرام کی کیسٹ اور کلپس اور ویڈیوز جو لائیو تھی ہر جگہ سے ڈلیٹ کروائیں لیکن جنہوں نے سیو کرنی تھی انہوں نے بہت پہلے سے ہی اس کی سلسل گستا خانہ کلپ کو سیو کر لیا اب یہ شخص اپنی طرف سے بہت ہی ایزی ہو گیا تھا کہ اب تو میری ویڈیو کسی کے پاس نہیں لہٰذا مجھے رجوع کی ضرورت نہیں نہ کسی کو پتا چلے گا نہ کوئی آواز اٹھائے گا لیکن یہ اس کی بھولتی اگلے دن جب کلپ بہت وائرل ہو گیا تو اس کو پتا چلا کہ یہ تو الٹی گیم ڈل گئی ہے اس کے بعد رجوع کا کلپ سامنے آیا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کا جو رجوع کا کلپ ہے وہ فقط عوام کے لئے تھا نہ کہ اللہ تعالیٰ کے لئے اس کا خلوص نیت اس میں بالکل شامل نہیں تھا ایسے رجوع کا کوئی فائدہ نہیں جو کہ صرف عوام کے لئے دکھانے کے لئے ہو کہ میں عوام کی نظروں سے بات جاؤں تو ثابت ہوا کہ اس کا یہ رجوع نہیں مانا جاتا لیکن پھر بھی ہم بقاعدہ شریح جائزہ لیتے ہیں اس کے رجوع کا جو کہ یہ خودکشمشیرِ آلہ حضرت کہتا ہے جو کہ دور دور تک اس کا آلہ حضرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں الٹا یہ انہی کے مسلک کو بدنام کر رہا ہے اور انہی کا کھا پی کے انہی کی نام کی شورت پا کے آج آلہ حضرت کے مسلک سے ہی دگا کر رہا ہے لیکن پھر بھی چونکہ یہ خودکشمشیرِ آلہ حضرت کہتا تھا تو پھر اگر تُو واقعی شمشیرِ آلہ حضرت ہے تو پھر تیرے لئے فتوہ بھی آلہ حضرت کا ہی چلے گا ناظرین آپ کے سامنے یہ فتوہ حاضر ہے اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کا مختصر مفہوم جو میں بتاتا چلوں وہ یہ ہے کہ جس شخص کا معلوم ہو کہ وہ ایک جرم کا عادی ہے اور اس کی توبہ بھی سب کے سامنے وہ بار بار اپنے جرم کی توبہ بھی کرتا ہے لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آتا جیسے کہ اس میں لکھا گیا ہے کہ مثال ایک چور کی ہے چور چوری کرتا ہے لیکن جب پکڑا جاتا ہے تو مافیا مانگتا ہے وادے کرتا ہے قسمیں اٹھاتا ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا لیکن پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ مکہ ملتا ہے وہ دوبارہ وہی حرکت کرتا ہے اور پھر وہی چیزیں دور آتا ہے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا جس طرح ایک چور کی رجوع کا یا چور کی مافی کا یا چور کی وادے کا اعتماد نہیں کر سکتے اسی طرح ایک شخص جس کے جرم کا بار بار پتا ہو اور وہ بار بار ایک ہی چیز کرتا ہو اور کسرت سے کرتا آ رہا ہو اس کی توبہ نہیں ماننی جائے گی یہ ہے فتوہ اعلیٰ حضرت اور اب وہ کہتا ہے کہ میں نے بار بار کب کی اور خود ہی ساتھ گنوا دیتا ہے کہ تین بار ہی تو کی ہے غصتہ کی بار بار کب کی اب سب سے پہلی بات کیا تین بار 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 نہیں ہوتا یا اس کے لئے تین بار بار نہیں یا تین بار کرنا کوئی مانی نہیں یا گستاخی نہیں ہوتی اگر تین بار کریں جبکہ یہ تین بہت ہی کم تعداد ہے ہم آپ کو اس کی درجنوں گستاخیاں دکھا سکتے ہیں اگر اس کی تین بار والی بات کو بھی ہم مان لیں تو پھر بھی اب والی گستاخی ملا کے چار بنتی ہیں جو اس نے اپنے مو سے خود گنوای ہیں لیکن بات صرف یہاں تک مختصر نہیں یہ کمینہ شخص حضرت امیر معاویہ کا بھی غصتاخ ہے علی اور جناب معاویہ کی جنگوی علی کے حقمت معاویہ میں خلاف ہمیں نو 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 یہ فقیر کامیشن ہے یہ فقیر کی سوچ ہے جہاں جہانوں میں جو لگاتے ہیں خدوئے اور مولا علی کے مقابلے میں آنے mobہ لے وہ کوئی بھی ہو لے وہ کوئی بھی ہو لے وہ کوئی بھی ہو وہ کیا تھا خطا پہ تھا غلطی پہ تھا غلطی پہ تھا غلطی پہ تھا جناب معاویہ نے غلط کیا ان کی یہ غلط ہی ہے جنابِ معاویہ نے غلط کیا ان کی یہ غلط ہی ہے آج کا پوسٹیں چل رہی ہیں بہت ساری اور میرے بولا علی کے ساتھ ایک صاحبی ہیں ان کا نام لگ کہا جاتا ہے فلاں اور فلاں علی اور وہ بھائی 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 یہ آج سنت کا نزاج نہیں یہ بھی خارج اور ناصمیوں سے طریقہ ہے یہ بھی خارج اور ناصمیوں سے طریقہ ہے صرف اتنا کہنے پہ کہ علی پہلے نمبر پہ ہے ایسے کہنے والے کو راپسی کہہ دیا گیا یہ بہت بڑی زیادتی ہے علی دا پہلا نمبر آج کا لوگاں اپنی آلادیاں دیکھ پٹے سے دن آرکھ رہیش نہیں کر لیتے وہ جہدیت کے دور میں اگر کوئی نام رکھتے تھے چاہے وہ کتنے بڑے بندے کا نام کیوں نہ ہو جہدیت کے نام کو یہاں اطلائے مت کرو وہ حکمانِ حضرت اگناہ مستمانہ پہل دے پہنگتا کتا تو بڑے فقر نہ رکھتے ہیں اسی طرح معاذ اللہ اس نے حضرت ابو سفیان کو پلید کہا اپنے کو اپنے اور ابو سفیان کے شف پلید اپنے کو اپنے اور ابو سفیان کے شف پلید قرآن کے لئے انم المشربون نجس مشرب پلید ہوتا ہے آپ نے ان کو پلید کہا کہ آپ نے ان کو پلید کہا کہ مار ہوگی ہے کیوں کریں؟ چکم کریں؟ چکم کریں؟ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں شدید غستاخی کی حضرت عائشہ پر جب وہ آپ کے کتے جب وہ پھونگے وہ جب وہ جا رہی تھی تو آپ نے فرما مجھے حضور کی حدیث یاد آگئی انہوں نے فرمایا تھا عائشہ وہ کیسا دن ہوگا جس نے وہ آپ کے کتے تجھ پر بھونکیں گے یہ حدیث ہے صحیح ہے وہ آپ کے کتے تجھ پر بھونکیں گے تو یاد رکھنے جب تو آپ کے کتے تجھ پر بھونکیں گے تو یقین کر لینا علی حق پہ ہوگا کتے تجھ پر بھونکیں گے یہ کتے تجھ پر بھونکیں گے یہ کتے تجھ پر بھونکیں گے یہ ناظرین بات ابھی تک یہاں رکھتی نہیں اگلی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بدبخت شخص حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ فاہشہ کہتا ہے یزید فس و فجور کی تصریف حسین میرے طبیع کی تصویر یزید کنانا حیسائیوں کا سردار بہدل یزید کی ماں فاہشہ علم میسون بنتے بہدل اچھے یا میسون یانو یزید یانو اس ماں دیا گلنا تو تکلیف ہونی ہے میں انہوں بچھنا جانا ماں حضرت سامینے دے اسنوں اطلاق دے کے پر بچوں کڑ دیتا سی کہ تسیز نال کیوں کھلوتے ہو یا بنا تکیا تسیز قدر یزید دے ہو کہ اپنی ماری اپنی دادی جان دی ہو سختیاں نہیں سنن سکتے مرسید حقیقت دیتا سے نہیں ہو ناظرین ابھی بھی اس اصلاح ختم نہیں ہوتا اب آپ بھی ملازم فرما سکتے ہیں کہ یہ شخص اپنے مو سے خود اقرار کرتا ہے کہ میں یہ سب جان بوجھ کر کرتا ہوں نہ کہ مجھ سے سب کتی لسانی سے ہوتا ہے اور میں جان بوجھتے کرتا ہوں ان کا سمجھ تو میرے امو سے برسے نہیں کرتا ہے اور میں جان بوجھتے کرتا ہوں ان کا سمجھ تو میرے امو سے برسے نہیں کرتا ہے میں یہ کھلتے کرتا ہوں بجائے اس کے پر آپ مجھ سے سوال کریں میں جواب دیتا ہوں علی اور جناب موریہ کی جان بوجھ علی کے حقمت موریہ میں خلاف ہمیں نو ڈیمان مہاویہ میں رہی ہوں علی مہاویہ نہیں شروائیں کیوں دھنکے کی چوٹ پہ کیوں نکلیں نو مہاویہ یہ فقیر کی سوچ ہے جانوں میں جو لڑاتے ہیں خدوئے میں دو نمبر فدوں سے ڈکتا نہیں ہوں دھنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں ناظرین بات صرف یہاں تک نہیں رکتی اس بدبخت شخص نے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی مشکوک بنانے کی کوشش کی صرف یہی نہیں حضرت فاطمہ تظہرہ کے محافظ خود کو کہنے والے اور قبلہ کنزل علماء کو نیچہ کرنے والے خود حضرت بی بی فاطمہ کی غستاخی کے مرتقب ہیں کہ ان سب چیزوں کے بابا جوت آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شخص رجوع کے قابل یا معافی کے قابل ہے اور ناظرین بات یہاں تک نہیں ختم ہوتی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی روافظ کے ساتھ کتنی زیادی یاری ہے یہ مکمل روافظی ٹولے کے ساتھ جرہ ہوا ہے عرفان شاہ ہو یا باقی فتنے ہو یہ ان کے ساتھ بلکل یک جان ہے اور اس وقت مکمل یہ روافظ شیعوں اور تفضیلیوں کا پرچار کر رہا ہے اور اس کا ثبوت آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ خود روافظی اپنی زبان سے یہ اقرار کر رہے ہیں اور اس کو شاباش کہاں سے مل رہی ہے یہ آپ دیکھ کر خود اندازہ لگا سکتے ہیں تو اب تک یہ ناسبیوں کے اندر تھے اب جب انہوں نے سیدہ کے طرف یہ بات کہی کہ یہ تم نے غلق بات کہی ہے فاطمہ زہرہ کے بارے میں وہ خارجی ہو گئے وہ رافظی ہو گئے وہ کھٹمل ہو گئے چھپا ہوا رافظی ہو گئے وجہ کیا تھی یہ کہنے کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ زہرہ کے حق میں بات کی انہوں نے یہ بالکل بھی نہیں کہا کہ اس میں سیدہ کا حق بنتا تھا نہیں بنتا تھا یہ کوئی ڈسکس انہوں نے نہیں کی انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو جملہ تم نے کہا ہے وہ غلط کہا ہے اس سے تم رجوع کرو اس سے تم توبہ کرو چھوٹے باپ کے نہیں ہو جاؤ گے توبہ کر لوگے اہل وید کی بارگاہ میں مقام بڑا ہو جائے گا تمہارا یہی کہنا تھا جتنے بھی علماء اہل سلط تھے جنہوں نے انہیں ایک چھوٹی سی صلاح دی جس جس نے یہ صلاح دی کہ اپنی اس بات سے تم رجوع کرو وہ سب رافضی ہو گئے سب کھٹما لو گئے وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سیدہ کے حق میں ذرا سی بات کہہ دی قبلہ جلالی صاحب نے تو عقیدہ علیہ السنت پر پہرا دیا آپ نے تو فقط خطائے اجدہادی کا کول کیا اور خطائے اجدہادی کوئی معاصیت گناہ یا برائی نہیں بلکہ عجر و سواب ہے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں خود یہ انبیاء سے بھی ثابت ہے تو کس طرح یہ کسی غیر نبی کے لیے غستاقی ہو جائے عجیب تماشا بنایا ہوا ہے انہوں نے اب آپ بتائیں یہ سب دیکھنے کے باوجود کیا آپ اب بھی اس بدبخت کی حمایت کریں گے یا ابھی بھی یہ یہی کہے گا کہ اتنی غستاخیاں کب کی میں نے صرف تین ہی تو کی اور اگر یہ بار بار نہیں تو پھر کیا ہے اور اہل سنت کا جو عقیدہ معصومیت کے لیاسے جو عقائد ہیں اس پر بھی انعراف کرتا ہے اور رافضیوں کا یہ عقیدہ اپناتا ہے یہ ایک بار نہیں یہ کئی بار ہو چکا ہے لہذا ایسے شخص کے لجوع کسی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے بددیانت انسان ہے یہ بد نیت اور جھوٹا اور مکار انسان ہے اور اہل سنت کو چاہیے کہ اس کے خلاف ایکشن لیا جائے اور الحمدللہ اس پر ایف آئی آر درج ہو چکی ہے یہی وہ شخص ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کے دو ہزار گیارہ کے موقع پر جب غازی صاحب نے سلمان تحصیل کو واصل جہنم کیا اس وقت اس شخص نے غازی ممتاز حسین قادری سے بلکل لا تعلقی کا اعلان کیا اور تھانہ میں پیپر جمع کروائے اور اس کا علل اعلان اس نے اپنے دستخط کیے سارا یہ آپ کے سامنے پڑ سکتے ہیں اس نے اپنے ہاتھوں لکھا کہ میرا ممتاز حسین قادری سے کوئی تعلق نہیں میں اس کو نہیں جانتا وغیرہ وغیرہ یہ اس قدر ڈربوگ انسان ہے اور ایسے وقت میں قبلہ کنزل علامہ مفقر اسلام نے دوہزار گیارہ چار جنوری کے بعد غازی ممتاز حسین قادری کا کافلہ کاروان یہ لے کر چلے جس کا سمر آج بھی قوم دیکھتی ہے اور یہ اس قاتع رافضیت پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں پروپاگنڈے کرتے ہیں اور کبھی کسی علماء حق کے خلاف یہ پروپاگنڈے کرتے ہیں اور ابھی حال ہی میں اس نے دعوت اسلامی کے خلاف جو زہر اغلا وہ کسی سے ڈھکا چپا نہیں آئے اور اس کی کوئی بھی معافی نہیں دی جا سکتی اور میں آج بلکل سرعام آپ کے سامنے ایک بات کر رہا ہوں ہماری مذہبی تنظیموں میں دعوت اسلامی نام کی ایک تنظیم ہے اس تنظیم کی سب سے بڑی خرابی یہ میں نے چیک کی ہے نبی کے بارے میں بولو رسول کے بارے میں بولو صحابہ کے بارے میں کمی کتائی ہو یہ نہیں نکلیں گے نہ اعتجاج کریں گے نہ مخالفت کریں گے نہ کمیٹ کریں گے نہ کہ یہ کوئی پوست رکھائیں گے اور اگر ان کے پیر صاحب کے بارے میں کوئی مولوی بات کرتے ہیں توبہ توبہ اس کا ناک کا بنگ پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اس کے خلاف آباد اٹھے گئے سوال یہ ہے کہ کیا تمہارا مذہبی لیڈر اللہ کے نبی کی نام اس سے بھی آگے مڑ گیا اس شخص نے قبلہ امیر اہل سنت کے خلاف بقواسات کی ایک وقت آ جب یہ امیر اہل سنت کے گن گاتا تھا اور ان کو تعریف کرنا اپنے لیے شرف سمجھتا تھا اور آج جب اس کو تھوڑی شہرت کیا ملی وہ بھی اس سے سنبھالی نہ گئی یہ مالکوں کو ہی انکھیں دکھانا شروع کر دیا میں اتنا سمجھتا ہوں اس شخص کو میں سلامیں محبت و عقیدت کیوں نہ کروں آج ہم لگے رہے تو اپنے پتر کے سر پر ٹوپی نہیں رکھوا سکتے اپنی زنانی اور پیری کو نمازی نہیں بنا سکتے میں اس علیہ سے قادری کو سلام کیوں نہ کروں ناظرین ایسے شخص کو چوتے مارنے چاہیے میں عوام اہل سنت سے گزارش کرتا ہوں اس کو اہل سنت کی سٹیجوں پر ہر گز ہر گز نہ آنے دیا جائے بلکہ جہاں اس کا سنی صحیح العقیدہ محفلوم اس طرح کے سٹیجوں پر اگر یہ نظر آئے تو اس کا تعاقب کیا جائے اس کے خلاف ایکشن لیا جائے اور اس کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے پھر حاضر ہوں گے کوئی اگری ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم